بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر و حفیت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے دوستو آج صبح صبح ہمارے علاقے میں علیتی بارش ہوئی ہے اور بارش ہونے کے بعد تیز ہوا چل رہی ہے اور تیز ہوا چلنے کے بعد جو ہے سردی تھوڑی سی پھر سے لوٹ آئی ہے ہماری طرف تو میں نے کوٹ توپے وغیرہ پہن لی ہے میں نے کہا یہ نا ہو جی کہ میں کہیں گمنے پھرنے جاؤں تو پھر کہیں بخار نظرہ ہو جائے تو پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی جب ہوا چلتی ہے تو جب فصلیں لہراتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے ہر طرف سبزہ سبزہ ہو اور سبزے جو لہرار آ رہا ہو ہوا کی وجہ سے تو وہ نظارے دیکھنے کو بڑے دلچسپ ہوتے ہیں ابھی آپ لوگ دیکھیں جی ابھی آپ کو یہ گندم وغیرہ ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی تو یہ سارے آگے ہوا چل رہی ہے آپ کو بادل بھی چھائی ہوئے نظر آ رہے ہوں گے تو بارش ہونے کے بعد جب ہوا چلتی ہے تو بہار کے موسم میں تو وہ موسم دیکھنے کے قابل ہوتا ہے گھومنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو چلیں جی میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں جب بارش ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے گاؤں کے لوگوں کی صبح اٹھ کر کیا روٹین ہوتی ہے وہ کیا کام کرتے ہیں دیکھیں جی گاؤں میں جب بارش ہو جاتی ہے تو ہمارے لئے سب سے مشکل کام ہوتا ہے جنوروں کی دیکھ بال کہ بارش کی وجہ سے ہم ان کو ڈالیں گے کیا وہ کھائیں گے کیا ان کو کیا کھیلائیں گے تو یہ ہمارے لئے بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب بھی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو صبح صویرے اٹھ کے سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ گاؤں جنہیں گائیں رکھی ہوئی ہیں یا جنہیں بہن سے رکھی ہوئی ہیں ان کے لئے چارے کا مدبس کیا جاتا ہے تو سردیوں کے دنوں میں چارے کا مدبس کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں زیادہ تر لوگ بوسا وغیرہ سٹور کر لیتے ہیں جب گندم کو تھش کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو بوسا بچتا ہے اس کو سٹور کر لیتے ہیں اور پھر سٹور کرنے کے بعد سردیوں میں خاص کر پھر ان کے اندر نیلا ملایا جاتا ہے پاپلا بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جون وغیرہ یا ایسا کوئی سبز جو بھی ایسا گاس وغیرہ ہو اس کے اندر مکس کر کے اور پھر اس کے اندر بوسا یا کھل وغیرہ یا ٹکڑے وغیرہ جو بگو کے رکھے جاتے ہیں وہ اس کے اندر مکس کر کے جنواروں کو ڈالا جاتا ہے اور جن لوگوں نے بکریاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی صبح سویرے اٹھ کے سب سے پہلے وہ یہ بند بس کرتے ہیں جی کہ کسی درخ سے ان کے لئے پتے توڑے جائیں اور پتے توڑ کے پھر سٹور کر لیے جاتا ہے کیونکہ پورا دن بارش ہوتی ہے سردیوں میں خاص کر جن دنوں میں گندم وغیرہ کاش کی ہوتی ہے لوگوں نے تو پھر ہم لوگ وہ سٹور کر لیتے ہیں اور دن کو ان کو وہ کھیلاتے ہیں تو بارش کے دنوں میں سردیوں میں ہمارے لئے سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ جانور مال مدیشوں کی دیکھ بال کیسے کی جائیں نمبر دو دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے ہماری روٹین کی ہوتی ہے کیونکہ گیس وغیرہ تو ہے نہیں ہے ہمارے علاقے میں علاقے میں نہیں خیر ہمارے گھوہوں میں نہیں ہے شہروں میں کی طرف تو ہے تو وہ پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں لکڑیاں کٹ وغیرہ کر کے ان کو کٹ کے تو میں نے پہلے بھی وہ ویڈیو بنائی تھی کٹ کے پھر ہم ان کو سٹور کر لیتے ہیں جی پتہ نہیں بارش دو دن ہوگی تین دن ہوگی یا پورا ہفتہ بھی بارش ہو سکتی ہے تو پھر ہم لوگوں نے لکڑیوں کو سٹور کر لینا ہوتا ہے تو یہ دو کام ہمارے لئے بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں سردیوں میں بارشوں کے دنوں میں ایک یہ کہ آپ لوگوں نے مطلب کیا ہم لوگوں نے مال مہشک کو کیسے ان کی دیکھ بال کرنی ہے کیونکہ بارش زیادہ ہوتی ہے ایک ایک ہفتہ تک بھی بارش چلی جاتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لکڑیوں کا بندباس ہم لوگ کیسے کرتے ہیں تو یہ دو کام ہمارے لئے بڑے امپارنٹ ہوتے ہیں سردیوں میں موسم کی جب بات کی جائے تو ان دنوں جو موسم ہوتا ہے وہ بڑا زبردست موسم ہوتا ہے ہر طرف آپ کو پھول وغیرہ نظر آتے ہیں لہراتی ہوئی گندم آپ کو نظر آتی ہے میں ابھی ایک اور کھیت کے اندر آیا ہوں تو آپ کو دیکھیں جب دیکھیں گے آپ اس کو تو اس دفعہ یہ تھوڑی سرسوں وغیرہ اچھی نہیں ہوئی لیکن جن کھیتوں میں سرسوں وغیرہ اچھی ہوتی ہے ہمارے اپنے کھیتوں کے بات اگر ہم کریں تو تو وہاں پر یہ لہراتی ہوئی بڑا ایک عجیب سنظارہ ملتا ہے اور جب یہ لہراتی ہیں تو کھیتوں میں آپ کو بڑی زبردستی خوشبو آتی ہے کیونکہ مختلف پھول ہوتے ہیں اور خاص کر جب آپ اس علاقے میں جائیں جہاں پر سرسوں وغیرہ لوگوں نے اگاہ رکھی ہو تو وہاں پر جب ہوا جب چلتی ہے تو جب یہ لہراتی ہیں تو اس سرسوں کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ پھیلی ہوئی جب ناک تک پہنچتی ہے تو یہ بڑا ہی مطلب ایک زبردستی آپ کو فیلنگ ہوتی ہے آپ بڑا ریلیکس محسوس کرتے ہیں ایک اچھا سا یعنی کہ آپ کو دل آپ کو روح خوش ہوتا ہے کتنی پیاری جگہیں ہیں خوشبو ہے ہر طرف سبزہ ہے ہر طرف تو ابھی آپ دوگ سے دیکھتے ہیں یہ بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں جو اوپر بادل چھائی ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس پورے ہفتے بارش ہی رہے کیونکہ ہم نے وہ چیک کیا ہے انٹرنیٹ پہ کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ اس پورا ہفتہ طوفانی بارش ہوگی علم تو اللہ کو یہ ہے جی کیسے بارش ہوگی لیکن ایک پیشن کو ہی جو کی جاتی ہے انٹرنیٹ پہ تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پورا ہفتہ تقریباً بارش ہوگی تو ابھی بارش ہونے کے بعد ہوا چل رہے تھی تو میں نے بکریوں وغیرہ کو باہر کھیتوں کے اندر باندھا ہے اور میں خود کیمرہ اٹھایا اور نکل گیا گیا ہوں گومنے پھرنے میں نے کہا جی ویڈیو تو روز کی دینی ہے تو کیونکہ میرے ابھی جو تھوڑے سے سبکرائبر ہیں اتنے نہیں ہیں اور ویوز بھی میرے تھوڑے سے ہی آ رہے ہیں تو وہ لوگ کو انہیں کوئی کمنٹ پھر کرتے رہتے ہیں تو فیل بھائی سپیشلی مجھے کمنٹ کرتے ہیں تو فیل بھائی کا ایک دفعہ پھر دل سے شکریہ جی اور میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ فیل بھائی آپ بھی ویڈیو ضرور بنایا کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں کیونکہ اس سے بندے کو حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ بھائی میں نے ویڈیو بنائی ہے میرے ویڈیو کو تک کمنٹ آیا ہے کس نے میری ویڈیو کو لائک کیا ہے تو یہ چیز بندے کو بڑی حچی لگتی ہے تو یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑ میں اکثر دکھاتا رہتا ہوں کیونکہ یہ جگہ جو ہے میری جگہ میں سے سب سے فیوریٹ جگہ ہے اور میں دن میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو مرتبہ ضرور آتا ہوں ان چنگوں کے ایک دفعہ سوہ چکر لگاتا ہوں ایک دفعہ شام کو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تھوڑی اکسائز کو دوبارہ سے اپنی زنگی کے اندر لے کے آ رہا ہوں کیونکہ پہلی میری فٹنس بڑی زبردست تھی اور جب سے میں بیرون ملک گیا اور بیرون ملک سے جب میں واپس آیا تو پھر میری فٹنس میں نے فٹنس پہ دیان دینا بالکل چھوڑ دیا جس کی وجہ سے مجھا جو خود سٹیمنا ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ جی پہلے والا سٹیمنا نہیں رہا تو میں اب دو ٹائم میں صرف واکنگ ابھی شروع کی ہے صبح بھی اٹھ کے میں ان خیطوں میں واک کرنے کے لیے آتا ہوں اور اثر کے وقت بھی میں یعنی کہ یہاں پر واک کرنے کے لیے آتا ہوں کیونکہ میری صحت دوبارہ سے اس طرف آ جائے جہاں پر میں پہلے کبھی فٹ ہوا کرتا تھا تو میں آپ کو اپنی وہ روٹین بھی دکھاؤں گا جب میں ایکسسائز کیا کرتا تھا اور جن جگہ میں بھاگا کرتا تھا رننگ کیا کرتا تھا اور ان پہاڑوں پر میں چڑھا